تیریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے کے لیے پولیس نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے اسلام آباد آنے والے تمام راستے سیل کر دیئے کنٹینرز اور بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر کے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا پی ٹی آئی کا ازادی مارچ آج تین بجے عمران خان کی قیادت میں خیبر پختونخواہ سے نکلے گا اور اسلام آباد کے سری نگر ہائیوے پہنچے گا موٹر میں سمیت لاہور سے اسلام آباد جانے والے تمام راستے کنٹینر لگا کر مکمل طور پر بند کر دیئے گئے سامان سے بھرے کنٹینروں کے ٹائروں کی ہوا نکال دی گئی بابو سابو، بطی چوک اور ٹھوکر نیاز بیگ انٹرچینج پر پولیس کی نفری دائینات گجراوالہ میں بھی ازادی مارچ کے کارکنوں کو اسلام آباد جانے سے روکنے کے لیے پولیس نے جی ٹی روڈ اور موٹر وے انٹرچینجز کو جگہ جگہ سے کنٹینر لگا کر بند کر دیا پولیس کی بھاری نفری بھی تائینات کر دی گئی راستوں کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا گجراوالہ میں جی ٹی روڈ کو دریائے چناپ کے مقام پر ریت کے ٹیلے، کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری تائینات جہلوم سے اسلام آباد جانے والے تحریکن صاف کے کافلے کو روکنے کی تیاریاں مکمل اسلام آباد جانے والے تمام راستے مکمل سیل جی ٹی روڈ پر موجود تینوں پل کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گئے پولیس نے لاہار سے پی ٹی آئی رہنماؤ اجاز چوہری اور میاں محمود الرشید کو گرفتار کر لیا شفقت محمود کی رہائشگاہ پر بھی چھاپا اجاز چوہری کو قریبی عزیز کے گھر سے گرفتار کیا گیا لاہار میں جگہ جگہ رکاوٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کے پیش نظر سڑکوں پر سنناٹا ہے سکول کالیجز بند ہونے کے بعد شہر کی سڑکوں پر ٹرافک غیر معمولی طور پر کم شہر مہتجاج کے پیش نظر پبلک ٹرافک مکمل بان پی ٹی آئی نے سری نگر ہائیوے کے درخواست دی عمران خان نے دس کلومیٹر دور ڈی چوک پہنچنے کا اعلان کر دیا ویڈیو پیغام میں کہا جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی جائے گی تحریک جاری رہے گی پریس کانفرنس میں عمران خان کا کہنا تھا جان کو خطرہ ہے پھر بھی خیبر پختنخواست سے تاریخ کا سب سے بڑا کافلہ لے کر نکلوں گا رکاوٹیں ہٹانے کی ذمہ داری نوجوانوں کی ہے بیوہ اور یتیموں کی آہوں نے آسمان ہلا دیا بابا نے کہا تھا فرسٹ آنا شہید کی بڑی بیٹی کے آسوں نے نمبروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا چھوٹی بیٹی قیامت سغرہ سے بے خبر یہ بھی نہیں جانتی کہ آج نہ چاکلٹ آئے گی نہ ٹوفی بیٹا جنازے میں کھڑا روتا رہا اور سوچتا رہا ایسے بہت لے گا پاکستان شہید کی بیوہ نے وزر آزم سے قاتلوں کو فاسی دینے کا مطالبہ کر دیا وزر آزم کی شہید کے اہل خانہ سے تازیت کہا شہریوں کی جان کا تحفظ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں وزر آلہ پنجاب شہید کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے امران خان کو پیغام دیا بولے شہید کے خون کا حساب لیا جائے گا اس بیٹے کی سسکیاں دیکھ لو امران خان لیکن جو نفرت انگیز انتشار تم نے اپنے کارکنوں کے سینے میں ڈال دیا ہے یہ اس کا شاخصانہ ہے اور میں بتا دوں تمہیں امران نیازی میں سیاسی آدمی ہوں بائیس مہینہ جیل کاٹ کے آیا ہوں میں انتقام نہیں لوں گا لیکن اگر کوئی شخص جمہوریت کے لبادے میں خودکش بمبار جیکٹ پہن کر اس ملک پر حملہ کرے گا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا شہید کیڑی گال تو کوئی کوئی ڈاکو پھڑن گئے آپ کسی کے گھارے چور ڈاکو جب جاتے ہیں کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ چور ہے ڈاکو ہے اور کون آ رہا ہے اور اس کی بیٹی ہے اس کی بہنیں ہیں بہو ہے اس کی بیوی ہے آپ اس کے گھارے اس طرح دروازے توڑ کے جائیں گے تو کیا سمجھے گا کہ ڈاکو آ گئے اور ڈاکو کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہوا ہے اس کے ساتھ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے لاہور میں فرض کی آدائیگی کے دوران شہید ہونے والے پولس اہلکار کو ڈاکو قرار دے دیا ورسہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے پر پنجاب پولس کا سخت رد عمل پولس کے جوان فرائز کی انجام دہی میں قربانیاں دیتے ہیں کم سن بچوں اور اہل خانہ کو چھوڑ جاتے ہیں شہید کمال کے پانچ کم سن بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کی توہین اور شہید ماننے سے ہی انکار کسی طور پر مناسب نہیں عمران خان نے بھی واقعے کی مضمت کرنے کے بجائے کہہ دیا شکر کریں کہیں اور ایسا نہیں ہوا کونسا اتنی بڑی امرجنسی اور کرائیسس آ گیا تھا کہ آپ نے راتوں کے اندھیروں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیک کیا یہ تو شکر کریں کہ اور جگہ یہ نہیں ہوا اور اگر کوئی اور بھی اگر کوئی آمی آفیسر جس طرح کی جن کی ٹریننگ ہے ہو سکتا ہے وہاں وہ بھی گولی چلا دیتے ہیں جو کمال شہید ہوا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اور یہی وہ پورے ملک میں فساد بڑھپا کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نے ہی ہونے لیے کونسٹیبل کو شہید کر دیا عمران خان کا مکرو چہرہ سامنے آ گیا ان لوگوں نے اسلحہ جمع کر رکھا ہے مریم نواز کی دھوا دھار پریس کانفرنس کہا عمران خان کے بچے باہر رہے قوم کے بچے گولیاں کھائیں عمران اپنے بچوں سے کہے تاج برطانیہ کا توق اتارے اور یہاں کر ڈنڈے کھائیں مریم نواز نے کہا کرسی کھ سکتے ہی کہا گیا نیوٹرل جانور ہوتا ہے اب کہہ رہے ہیں ادارہ نیوٹرل رہے لانگ مارچ تو اصل میں اسٹابلشمنٹ کے خلاف ہے وزر آزم اور وزر داخلہ کو کہا ہے عمران کو گرفتار نہ کریں آنے دیں ہم بھی تو دیکھیں کتنا دم ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے میں نے چہرے پہچان لی ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں تو یہ دھمکی وہ ہمیں نہیں دے رہا یہ دھمکی وہ اسٹابلشمنٹ کو دیتا ہے اور یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے آپ کا کا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا یہ لانگ مارچ وہ اسٹابلشمنٹ کے خلاف کر رہا پرائیم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریم منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے اس کو آنے دیں اس کو بیٹھنے دیں آ کر ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے کتنی دیر نکال سکتے ہیں ایک وفاقی اقائی فراونس کے پی کے جو ہے اس کے تمام تر وسائل کو صبحی فوسز ہیں ان کو ساتھ لے کے جو ہے یہ وفاق پہ حمل آور ہونے آ رہے ہیں موقع جائے گا کہ یہ اب گانیوں سے گولیوں پہ آگئے ہیں جنسز کی اطلاع ہے کہ یہ جو جتہ لے کے آ رہے ہیں کچھ لوگ ان کے پرائیویٹی جو ہے وہ مسرح ہو کے آ رہے ہیں تو آنے کرتا ہوں کہ وہ یہ گلتی نہ کریں تاری تو بلکل ان کی دنتی ہے اور اگر کوئی ایسا موقع بنے گا تو بلکل ان کو گریفتار کیا جائے گالیوں سے گولیوں پر اتر آئے خیبر پختنخواہ کی فورسز لے کر وفاق پر حملہ کرنے آ رہے ہیں وہ روکیں گے ایکشن لیں گے وزیر داختہ رانہ ساناؤلہ نے دو ٹھوک کہہ دیا بولے بہادر بننے والے پی ٹی آئی رہنما گھروں پر موجود نہیں وزیراعظم شہباز شریف نے بھی امن و امان میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم دے دیا جسٹس ناصرہ جعوید صاحبہ کا گھر ریڈ ہوا ہے اور کوئی وہاں پہ اگر ایکسیس کمٹ ہوئی ہے تو میں اس کی اس فلور پہ اس کی معافی مانگتا ہوں ناصرہ جعوید اقبال کے گھر پر چھاپا خواہ شاہ صف نے معافی مانگی بولے ناصرہ جعوید علامہ اقبال کی بہو اور معزز پارلمنٹیریر ولید اقبال کی والدہ ہے گھر پر چھاپا مارے جانے پر معافی مانگتا ہوں پی ٹی آئی کارکنوں کو اراستہ نہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا چیف جسٹس اثر منولا نے کہا دھرنوں اور جلسوں پر سپریم کورٹ کے احکامات واضح ہیں فیسٹے پر عمل کیا جائے عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کیا آپ بیان حلفی دے سکتے ہیں کوئی واقعہ نہیں ہوگا اسی عدالت نے ایک حکم دیا تھا جس کے بعد پی ٹی وی اور پارلمنٹ پر حملہ ہوا ایس ایس پی پر تشدد ہوا امریکی تعلیمی ادارے میں دہشتگردی کا بدترین واقعہ ٹیکسس کے سکول میں مسلح ملزم کی فارنگ اٹھارہ طلبہ اور ایک ٹیچر کو قتل کر دیا گیا پولیس کی جوابی فائرنگ میں حملہ آور بھی مارا گیا ملزم پہلے اپنے گھر میں دادی کو قتل کر کے آیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن کا واقعہ پر اظہار افسوس سوک کا اعلان کر دیا امریکی پر چم سر نہیں دو رہے گا پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ملاوال بھٹو زرداری کے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن سے ملاقات میں پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر بات ہوئی پاکستان میں امریکی صفیر کی امران خان سے ممکنا ملاقات پر تفسرے سے گریز جواب دیا کہ صفیر مختلف سٹیک ہولڈر سے ملتے رہتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوہا میں مذاکرات بسر خزانہ مفتہ اسماعیل کی سربراہی میں معاشی ٹیم نے پیٹرولیم مسنوان سمیس سبزیڈی کے خاتمے کے لیے مزید محلت مانگ لی پیش کی شرائط پوری نہ ہونے پر مذاکرات میں ٹھوس بشرف نہ ہو سکی آج باتشیت مکمل نہ ہونے پر مذاکرات میں توسی کا امکان پاکستانی معیشت کے لیے چی خبر سعودی عرب نے پاکستان سے تین ارب ڈالر کی واپسی میں توسی پر غور شروع کر دیا سعودی وزیر خزانہ کا کہنا ہے پاکستان آہم اتحادی ہے اور سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا ڈپوزٹس میں توسی پر غور کر رہے ہیں کراچی میں ڈیری فارمرس اسوسییشن کی مند مانیادود کی قیمت دس روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی کل سے ریٹ ایک سو ساٹ روپے فی لیٹر ہوں گے سرکاری قیمت ایک سو بیس روپے فی لیٹر ہے